سینئر صحافی ہیں پنجاب اسمبلی پریس کے علی کے سابق صدر ہیں ہمارے ساتھ اس کو ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کتنے کمرے بک کروائے ہوئے ہیں کتنے وہاں پر لوگ ہیں کل وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک سو چھہتر لوگ تھے بارہ لوگ کم تھے آج کیا پوزیشن ہے چودری پرویزلائی کے بندوں کی آہ وہ ان کی طرف جاتے ہیں یاسب اسلام علیکم علیکم سلام علیکم نجم صاحب یاسب کیا پوزیشن آج نمبر گیم کیا ہے نمبر گیم نجم صاحب آج ایک سو ستا سی تقریبا پورے ہو چکے ہیں سردار اسمان بزدار کا انتظار ہے ایک سو چیاری اراکین جو ہیں اس وقت پی ایمل کیو اور پیٹی اے کے وہ امران خان کے ساتھ پالیمانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھے ہیں جسے سردارت دو کر رہے ہیں اور اس میں بزیرہ پنجاب کی امیدوار چودری پرویزلائی بھی موجود ہے ازاز میں کل کے انتخاب کے حوالے سے امران خان نظر اراکین کی آرہ سن رہے ہیں بلکہ اپنا فیڈ بیک کو دے رہے ہیں یہ بات آپ بطور صحافی یقین سے کہتے ہیں کہ ایک سو چیاری ارکان موجود ہیں وہاں پر اور اسمان بزدار صاحب لہور پہنچیں گے تو یہ ایک سو ستاسی ہو جائیں گے دیکھیں اس وقت جو کمرے بک کروائے گئے ہیں ان کی ازاز دوستو ہے اور جو ہم نے ہوتل سے چیک کیا تو ایک سو پچاسی میں ابھی تک اکوپینسی ان کے پاس موجود ہے لیکن ہم خود وہاں پہ اب کمروں میں جا جا کے ایک تو نہیں اور یہ اجراس بھی ہاں شناف پریڈ بھی نہیں کر سکتے پتہ نہیں کنوں بٹھاتا کنوں نہیں ٹھیک ہے ہاں تو ویڈیا بھی اس وقت جو ہے باہر ہے اجراس کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں جو اس وقت مران خان کی سربائی میں اجراس ہو رہا ہے اس میں پھر ہم رانا سناؤلہ خان کے اس بیان کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں سچ سمجھ سکتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ یہاں پر بھی موجود ہوں وہاں پر بھی نہ ہوں وہاں پر نہ جائیں میں رانا سناؤلہ خان کے بیان کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں مسلمی قلوم پہلے بھی یہ ثابت کر چکی ہے پہلے بھی پیٹی اے کہ پچیس راکین منحارف ہوئے تھے جن کے اوپر بیس کے پرتزم نے انتخاب ہوئے جس کا ریزلٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ ایک رکم جو منحارف ہوا ہے اور جس کے بارے میں پیٹی اے کے فواد چورج دعویٰ کر رہے ہیں کہ چالیس روڑ کے لیے ہیں تو یہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد ایسی بہت کم ہوگی یہ مخصوص نشستوں والے ہی ہیں جن کی تعداد اس میں زیادہ ہو سکتی ہے اور ہمارے ذراعے کے مطابق یہ ہوتل بھی اسی طرح کروایا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر جو خواتین اور دیگر جو عراقین نے سمجھے ہیں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ان کے لیے بیس تیس کروڑ چالیس کروڑ بڑی اماؤنٹ ہو سکتی ہے پچاس کروڑ تک کی بات کی جاری ہے اچھا آخر میں صرف ایک بات بتائیے گا اس چیز کا بھی امکان ظاہر کیا جارہے کہ کل پھر پھڑا ہو سکتا ہے لڑائی ہو سکتی ہے کاؤنٹنگ رکھ سکتی ہے پولنگ رکھ سکتی ہے دیکھیں اب سے کچھ دیر پہلے تک بیپٹی سپیکر نے ہم سے بات کر کر اس چیز کے عظم کا اظہار کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں آئین اور قانون کے مطابق میں کل انتخابات کرواؤں گا پریزائیڈنگ آفیسر کا کرداردہ کروں گا اور جس کے بورٹ زیادہ ہوئے وہی وزیرانہ پنجاب ہوگا ان کے رویے سے تو ایسا ممکن نہیں ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کل وہ اپنے اس بیان جو انہیں ہمیں دیا اور ہم نے رپورٹ بھی کیا آج اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں یہ تو وہ کل ہی بتا سکتے ہیں جس طرح کہ جو پہلا انتخاب تھا جس طرح حمدہ شہباز وزیارہ پنجاب منتخاب ہوئے تھے اس میں جس طرح پی ٹی اے کی عراقین نے تشدد کیا اس کا پہلے سے کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس طرح جب تشدد ہوگا اور اس طرح دوپر لوٹے برسائے جائیں گے نجم صاحب ابھی ان کی بات میں نے جو سنی ہے اس میں یہ کہ کمروں میں جب آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے تو آپ کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کون افراد ہیں کیونکہ ایم پی ایس کی شکل ہیں جو ہے وہ مومن ہمارے میڈیا کے افراد بھی نہیں پچانتے اسنی دادہ داد میں تو میرا خیال ہے جو دوسرا بھلا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر مقصود سیٹو پیانے والی جو خواتین ہیں اور میبران ہیں اگر ان کو آپ کو منعرف کر دیں تو اس میں یہ کہ ان کی نہ تو کل کل کلیکشن کی لڑنے کی کمزوری اور اس چیز کا جو ڈر بھی پیدا ہوا ہے وہ ڈر بھی نہیں رہے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت ہی آسانی سے کیونکہ ان کے مالی مفادات اگر پورے ہوتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے منعرف ہو سکتے ہیں باقی ہے کہ پھر مسلمی قنون نے دوسرے کام پر بھی کام کیا ہوگا کیونکہ جس طرح سے رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ان لوگوں کو دوسری طرح سے اکومنڈیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کل کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے اور پرویدلائی کے لیے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ جب ان کو ڈیڑھ سو ارکان کی کابینہ بنانی پڑے گی اگر وہ ڈیڑھ سو ارکان کی کابینہ نہیں بنائیں گے یا پچاس ارکان کی کابینہ بھی بھی ہے تو پھر چلے میں نے مذاق میں کہہ دیا لیکن کہ پچاس ارکان کی کابینہ بنائیں گے باقی پھر اس میں بہت سے لوگ ان سے نراد ہوں گے پھر کچھ ہفتوں کے بعد وہی جو کھینٹیت آنی شروع ہوگی پھر ادم اعتماد آئے گا اور یہ کہ جب مرکز جو ہے برانہ سلام اللہ کے پاس ہوگا جو اس طرح پر کشار پیدا ہوگا مجھے تو اس چیز سے بہت ادھا آگے جو ہے پاکستان کی احلات جو ہے وہ برے ہوتے نظر آنے ہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے آسان صاحب میں ماجی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا مجھے بتائیے گا ہو بھی کہ چھوڑری پرویز لائک تو ادم اعتماد آ جائے گی تھوڑے دنوں بعد بڑا مشکل ہوگا اس کی وجہ یہ کہ دو نفسیاتی دھچکے جو اگر مسلم لیگ منون پرداشت کر لے گی اور اس کے بعد تیسرے کے لیے جو ہے وہ ادم اعتماد لانے کی کوشش کرے گی تو اس کے لیے انہیں ایک بہت محنت کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت مشکل ہے اور ممکن نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمنی انتخابات میں شکست سوچنا پڑے گا کہ کیا پنجاب کے اندر وہ ادم اعتماد لا بھی سکتے ہیں یا نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس ایسا کرنے کا موقع نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ تو ان کے پاس نمبرز پورے ہوں گے نہ ان کے پاس ایسا کوئی نیریٹیب ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ چوہدری پرویز لائی کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکیں اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکیں کہ اب پندرہ دن بعد بیس دن بعد ایک مہینے بعد ایک چیز میں سب تیار شدہ ہے کہ عثمان بزدار سے بہتر وزیرا لوں گے اگر پرویز لائی آ جاتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے تین مہینے پچھلے تین مہینے کے ایشیوز میں تو لوگ عثمان بزدار کو بھول گئے ہیں جتنا پولیٹیکل سرکس یہاں پہ چلا ہے اس کے بعد لوگ عثمان بزدار کو بلکل بھول گئے ہیں اور وہ یہ میرا خیال ہے سمجھنا بھی نہیں چاہ رہے کہ عثمان بزدار کوئی تھے بھی یا نہیں تھے اور وہ اس سارے پولیٹیکل سینیریو سے ہم نے یہ دیکھا کہ بائی الیکشنز میں وہ کہیں نظر نہیں آئے میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک اچھی کہانی کی طرح سکول کے بچوں کی اچھی کہانی کی طرح وہ مکمل ہو گیا وہ چپٹر ختم ہو چکا ہے وہ ختم ہو گیا نہیں میں بیسے بات کر رہا تھا کمپیریزن کیا جائے تو چھوڑری پرویزل آئی جس طرح پہلے انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا اور جس طرح انہوں کے وہ ایمپیکٹ دے سکتے ہیں اپنا ایڈمیسٹریٹیف ایمپیکٹ ہمزہ شہباز سے بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ چونکہ دس سال اپنے والد کے ساتھ سی ایم سیکریٹریٹ میں رہے ہیں این اے رہے ہیں ان کے پاس ایک تجربہ ہے وہ آتے ہی کچھ ایسے اقدامات کریں گے لیکن بہرحال تین مہینے کے کرائیسز کے اندر وہ اپنا ایمپیکٹ کریٹ نہیں کرسکے ہی ویسے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی مہین صاحب معذرات کے ساتھ بڑی توقعات تھی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا ایمپیکٹ کریں گے لیکن معذرات کے ساتھ سو دن گزرنے کے باوجود ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہمیں کوئی ایسی چیز کیوں مہین صاحب آپ کو کی نظر آتی ہے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی حمزہ کے حوالے سے میں جب بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں میں نے میں نے بھی چڑھائی کی میں نے پوچھا ان سے کہ حمزہ کے لیے آپ کے پاس کیا پاس چیز ہے دو چیزیں انہوں نے بیان کیوں انہوں نے دیکھا آپ نے اس دفعہ اید کے اوپر صفائی کیسی ہوئی تھی کتنی زبردست ہوئی تھی دوسرا وہ سو یونٹ ماف کرنے کو بہت بڑا انقلابی چیز سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ implement ہوگا تو حمزہ کے credit پر آیتا ہے لیکن دوسری طرح فاکی میری بات سنیں نجم صاحب اگر پنجاب میں چودری پرویزلائی کی حکومت بن گیا اور وہ چیف منسٹر بن گیا وہ بڑے تگڑے چیف منسٹر ہوں گے اور بڑے خطرناک ہوں گے وہ مسلم لیگ نون کو تگنی کا ناج نچا دیں گے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کچھ کر دیں گے اور دوسری طرف فاکی حکومت کے ہاتھ پر لے کک نہیں رہ گیا وہ ان کو اگر پنجاب میں پرویزلائی کی حکومت بن گئی تو ان فاکی کی حکومت کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے انہوں نے کرنا کیا ہے ملک اس وقت بڑے کرائیس میں ہے وہ جو ہم پہلے بات جو پہلے ہم بات کر رہے تھے